ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے پھر ہم مختلف درائے استعمال کرتے ہیں بعض وقت ہم قلت فیصلے کرتے ہیں اور بہت اکسٹریم صورتوں میں لوگ اپنی جان بھی لے رہتے ہیں اسی بھی حالت میں آدمی کو مایوسی کی طرف نہیں جانے دینا پوری زندگی اسی سہارے گزاری ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ تک نہ توزر رحمت اللہ پوری زندگی اسی سے گزاری ہے آج کل کا جو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ہے لوگوں کا ڈپریشن آج کل معاشی، معاشی، سماجی، ریل پرشان ہے اتنی زیادہ ہے کہ پہلے ہمیں جو استراب پیدا ہوتا ہے استراب کے بعد استراب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں کلوٹ ہو جاتا ہے اس دپریشن کو دور کرنے کے لیے پھر ہم مختلف درائے استعمال کرتے ہیں اس کے مختلف ایسکیپ روٹس ہیں بعض اوقات ہم جو عامل حضرات ہیں، جھوٹے عامل حضرات ان سے رابطہ کرتے ہیں تعویز گنڈا، تعویز گنڈا اور جن بھوت کی چکروں پڑ جاتے ہیں بعض اوقات ہم اوقات فیصلے کرتے ہیں اور بہت ایکشیم صدودوں میں لوگ اپنی جان بھی لے رہتے ہیں تو میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے سپیرچول کاؤنسلنگ سپیرچول کاؤنسلنگ یعنی ایک کیونکہ میرے موصلی مخاطب جو علماء حضرات ہیں تو اسلامی معاشرے میں سب سے بڑا رول ان کا بنتا ہے عیسائیوں میں جو ایک پرویشن ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنے جو پادیوں کے آگے جا کے اطراف گناہ کرتے ہیں، اطراف جرم کرتے ہیں ان کا جو سینہ ہلکا ہو جاتا ہے پھر اس کو وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کو وہ ہے کوشن ہمارے ہاں جو مساجد میں زیادہ زور ہے وہ درس قرآن پر ہے نصیتوں پر ہے اور ان چیزوں پہ فوکس ہے جن کا بہت زیادہ تعلق ان حقیقی مسائل کے ساتھ نہیں ہیں جو اہم لوگ کے اہم آدمی کو درپیش ہیں تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ سپیرچول کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کے پاس جو اتنا کیونکہ آپ نے آٹھ سال لگائے بعض لوگوں نے تو تخصص بھی کیے بعض لوگوں نے پوری زندگیاں دین کے رسلے میں صرف کی ہیں دعوت تبلیغ کام بھی کیا ہوئے تو بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے کہ آپ کی جو روحانی کیفیت ہے آپ کے پاس ایک دور نوری علم ہے آپ کے پاس روحانی علم ہے الہامی علم ہے دوسرا آپ کے پاس تقویٰ ہے ایک عام آدمی سے بہتر تقویٰ آپ کے پاس تیسرا آپ کے پاس وہ نسخہ موجود ہے جس سے کہ دپریشن گراج کیا جا سکتا ہے پرانک پارک میں بہت سی آیات ایسی ہیں بہت سی مسنون دوائیں ایسی ہیں بہت سے ایسے ایسی چیزیں ہیں ایسے واقعات ہیں جن کو ڈسکس کر کے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بندے کے مسئلے کو سن کر اور اس کے بعد اس کے مسئلے کو روحانی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں اسے کہتے ہیں سپیرچول ہیلنگ یا سپیرچولنگ کامسلی یہ کچھ لوگ کرتے ہیں اور بہت کامیابی سے کرتے ہیں اگر اس میں کوئی ذاتی یا کوئی مالی مفاد کا چکر نہ ہو اور اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے رضا کیلئے کیا جائے تو اس کی سب سے حضورت ہے سپس معاشر میں میں جہاں جہاں بھی نماز پڑھتا ہوں میں نے بہت دکھوں سے نماز پڑھی ہے ٹیولنگ بہت کی ہے پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی جہاں پہ میں نے یہ کام ہوتا دیکھا ہے وہاں پہ میں نے بہت خیر پھیلتی دیکھی ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے جو کبھی آپ جائے نا وہ لوگ جو کہ بہت مشہور ہیں جن بھوت کے لئے وہاں آپ کو ٹوکن سسٹم ہزرائے گا ہے ٹوکن سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر کے ٹائم پہ ہزار ڈیڑھ سا لوگ جمع ہو جاتے ہیں عورتیں اور مرد عورتیں زیادہ ہوتی ہیں ان میں اور پھر ان کو ٹوکن تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر وہ صبح شروع کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اور پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں دو تین دن تک لوگوں کو تاویز گھنڈا دیتے ہیں اور مخصصی بات سنتے ہیں اور پھر تاویز لگ دیا یا کوئی ایسی بات کر دیا لیکن میرا اپنا سٹڈی یہ ہے میں نے کیونکہ کچھ لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے میرا اپنی سٹڈی یہ ہے کہ ان میں 90% کیسیز جو ہے نا وہ سمپل ڈپریشن کیسز ہوتے انگزائیٹی ڈپریشن کیسز ہوتے اور اس کا جن بھوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نمبر دو جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں آدمی کے گھریلو مسائل میں بھی بعض اوقات کوئی فقی غلط سہمی یا شریح غلط سہمی کی وجہ سے غلط فیصلے ہو جاتے جسے پوری خاندان تباہ ہو جاتے ہیں وہاں کونسلی کی دور پڑتی ہے مسالیت کے معاملات ایسے ہیں جن میں جیسے براست کے معاملات ہیں یا باقی چیزیں ہیں جن میں اختلافات ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ایسے بندے کی جس کے پاس شریح علم جنوان اس کا بہت برا رول ہے سپیرچول کانسلنگ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وقت کی یہ ضرورت ہے کہ بچوں کو منٹورنگ کا کورس کروائے جائے how to become a منٹور جتنے بھی لوگ جو نماز پڑھاتے ہیں مفتی حضرات یا علماء حضرات ان میں منٹورنگ کیپسٹی ہونی چاہیے ان کو یہ ان کے پاس یہ جنوان علم بھی ہونا چاہیے اور جنوان جذبہ ہونا چاہیے ایمپتھی کا کہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ بھائی آپ بیمار ہیں بیسی کے لیے آپ بیمار ہیں ایک تو ان کو جو ان کی مسائل ہیں بیسی کے لیے ان کے بارے میں اچھا پھر حوصلہ اور تسلیح بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی حالت میں آدمی کو مایوسی کی طرف نہیں جانا دینا اس سے نکالنا ہے اس کے لیے بہت سی آشیہ آیا تھے اپنے زندگی میں پوری زندگی میں جو ہے نا پوری زندگی اسی سہارے گزاری ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ تقناتو رحمت اللہ پوری زندگی اس سے گزاری ہے جب اللہ کی رحمت سے آپ کسی بندے کو جوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے امید کے لا محدود روازے کھو جاتے ہیں تو وہ کسی اور کا روح ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی بندے کو اپنے رب سے اپنے خالق سے جوڑ دے اٹھا کے تو جب خالق جوڑ جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اس کی بات سنیں اور اس کے رستے میں جو جتنے بھی اس کی ذہن میں جو مشکلات ہیں یا اس کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کے جواب دے پھر اس کی کانسلنگ کرنے کے بعد اس کو رستہ بتا کے اس کو اپنے اللہ سے جوڑ دے آپ یہ سمجھئے کہ سب سے زیادہ ضرورت سپیرچول کانسلنگ اور سپیرچول ہیلنگ کی ہے